پشاور سے آپ کو خبر دے کہ پشاور میں بھی جانوروں میں لمپی سکن کے باعث عوام نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے قصابوں کا کاروبار ٹھپ ہونے لگا ہے عظم رحمان کی ریپورٹ دیکھئے پشاور میں جانوروں کی لمپی سکن بیماری کے باعث قصابوں کا کاروبار ٹھپ ہونے لگا دکندار دن بر مکھیاں مارنے پر مجبور ہو گئے جبکہ گاہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتے دکنداروں کے مطابق عفاؤں کے باعث گوشتہ دو ماہ سے شہریوں نے گوشتی خریداری کم کر دی جس کے باعث نہ صرف دکان پر موجود گوشت خراب ہو رہا ہے بلکہ دکنداروں کا کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے دکنداروں کے مطابق دو ماہ سے پہلے تک نو سے دس جانور دن میں بھگ جاتے تھے لیکن اب وہ مشکل تین جانور بھگتے ہیں ڈیلی روزانہ روٹین کے ساب سے آٹھ دس جانور ہوتے تھے روزانہ ڈیلی کے ساب اس میں ہمارا سب کچھ پرویٹ ہوتا تھا ہمارے خرچ اخراجات سب کچھ پوری ہو جاتے تھے اس حالت میں بھی اللہ پاک سے ہم شکر ادا کرتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کدھر چار آٹھ نو دس جانور اور کدھر دو تین جانور ہمیں ذرا ویرنس کی بات ہے لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے باقیدہ اس پہ کچھ ٹیمیں تشکیل دی جائیں کہ جو گھر گھر جا کے لوگوں کو ویر کریں دوسری جانب شہری بھی خوف و عراس کے باعث گائے کا گوشت شور کر چھوٹا گوشت اور چکن استعمال کرنے لگے تا ہم شہری کہتے ہیں کہ چکن کی قیمتیں بھی آئے روز بڑھتی جا رہی ہیں دکنداروں نے درخواست کی کہ میڈیا لمپی سکن بیماری کے حوالے سے پھیلنے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں کردار ادا کرے کیمرمن سید اختر کے ساتھ عظم ریمان آج نیوز پشاور